بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیسری کمیٹی کے اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے کیا اس اجلاس میں میکمہ ازراد کے افتران اور ماہرین کے علاوہ ڈی آئی او خالی رسول بھی شرک ہوئے ڈی سی ٹوبا عمر جاوید نے کہا کہ سگر کسان خوشحال ہوگا تو محشت مضبوط ہوگی اس جلاس میں کسانوں کی فلاو بیبوت کے لیے اٹھائے گئی دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لیا کیا اسلام علیکم ناسین میں ہوریدہ سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جیتنازین رکھ کرتے ہیں توبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ سے ہماری ڈیسری کپورٹر مقبول تارک کے مطابق کمالیہ تحصیل بھر کے دکانداروں سے گزارش ہے کہ وہ انتظامیہ سے مکمل تاون کریں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والے دکاندار اپنے فیل کے خود رمیدار ہوں گے ان خیالات کا احسار جنرل سیکٹری مرکزی انجوم تاجان کمالیہ محمد شاباز نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر صدر سید اکبر علی شاہ بھی موجود تھے محمد شاباز نے مزید کہا کہ کرونا بابا کی تیسری لہر بہت خطرناک ہے جس پر کابو پانے کے لیے حکومت پاک فوج کی مدد طلب کر لی ہے اور کمالیہ میں پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوان حکومتی احکامات پر عمل کروانے کے لیے کمالیہ شہر اس کے گرد نواں میں گشت کریں گے جو دکاندار حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا رہے ہیں اس کے اخلاص سخت کاروائی کی جائے گی دکاندار خود بھی ماسک استعمال کریں اور کاروبار کریں اور گاہکوں کو بھی سختی سے فیس ماسک پہنی کی تائید کریں کاروباری زندگی حکومتی اور کاتے کار پر اندر رہتے ہوئے کریں شام چھے بجے اپنی دکانیں بند کر دیں اگر کوئی دکاندار ایسو پیس کی خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا گیا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا اسلام علیکم ناسی میں ہوریدہ سوہید اور آپ دیکھ رہے ہیں کراونسٹرانیوز آپ کو خبر دیتے چلیں ٹوبا کی تحصیل کمالیہ سے جانبی مرڈیسک پورٹر مقبول تاریخ کی ریپورٹ کے مطابق ٹوبا ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ کے نواہی گاؤں دھولر شریف میں آستانہ آلیہ دربار دھولر شریف پر پیر سید غلام مہید دین کی جانب سے افتار ڈینر کا احتمام کیا کیا ہے جس میں سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سید حامد سید کازمی پیر دیوان مسعود چشتی پیر احمد فرید کوریجہ سمیت دیگر مذہبی اور سماجی شخصیات انہیں بڑی تعداد میں شرکت کی صحافی برادری نے شرکت کی افتار کے بعد عالمی اور مذہبی شخصیات سے ملکی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر سید حامد سید کازمی اور سابق مشیر وزیر آزم اور میمبر اسلاملی اسلامی نظریاتی کانسل پیر سید آمیر فرید کوریجہ نے تفصیل سے روشنی ڈالی پیر سید حامد سید کازمی نے کہا کہ اس وقت ملک کو کرونا جیسی وبا کے چیلنج کا سامنا ہے عوامی حکومت سے تعاون کرتے ہیں کہ فیس ماس کا استعمال کریں حکومتی ادایت پر عمل کریں گھروں میں رہیں اور وبا کو پہننے سے روکیں ممبر اسلامی نظریاتی کانسل پیر آمیر فرید کوریجہ نے کہا کہ اگر حکومت ختم ہے نبوت جیسے حساس معاملے پر علماء اور مشایخ کو اعتماد ملی لیتی تو ملک میں صورتحال پیدا نہ ہوتی اس موقع پر پی سید غلام مہیر دین نے کہا کہ نامو سے رسالت اور ختم نبوت کا معاملہ ہماری دین کا حصہ ہے اس معاملے پر سب ایک ہیں اور ثابت قدم ہیں اسلام علیکم ناثرین میں ہوریدہ سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کراون سٹار نیوز خبر شامل کرتے ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں جیترہ آزین آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ریپورٹر توبہ تیک سنگھ سے مقبول تاریخ کی ریپورٹ کے مطابق ڈی پی او توبہ رانا عمر فاروق کے حکم پر ڈی ایس پی ٹریفک توبہ عظمت کامران کا اپنے سٹاف کے ہمراہ کرونے سو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے جنب اسٹینڈ توبہ کا دورہ جنب اسٹینڈ کی انتظامیہ ٹرانسپورٹر کمپنی کے منیجر ڈرائیورز کنڈیکٹر و مسافروں سے ملاقات اور انہیں کرونے سو پیس پر عمل درامت کے فادیت اور احمیت کے بارے میں بریف کیا اس موقع پر سب انسپیکٹر ٹریفک محمد آمید سب انسپیکٹر محمد یاسر اور پی آر او اے ایس آئی محمد عطاولہ بھی موجود تھے ڈی ایس پی ٹریفک عظمت کامران نے اپنے دستے مبارک سے پیدل چلنے والوں بسوں میں سفر کرنے والے مسافروں کے چہروں پر فیس ماسک لگائے اور فریم میس فیس ماسک بھی تقسیم کیے ڈی ایس پی ٹریفک عظمت کامران نے ٹوبہ کے مشہور چوکوں اور اہم شہراہوں پر کھڑے ہو کر عوام میں کرونا سے بچاؤ کے لئے فیس ماسک لگائے اور عوام سے پیل کی کہ اپنے گھروں سے بلا وجہ نہ نکلے فیس ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اپنے ہاتھوں کو صاحبوں سے بار بار دھویں سماجی فاسے پر سکتی سے عمل کریں زیادہ بھیڑ والی جگہوں پر بلکل نہ جائیں اس موزی مر سے بچ سکتے ہیں اسلام علیکم ناسی میں ہوریدہ سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کراونسٹانیوز جیتو ناسی نیا پر آپ کو خبر دیں ڈپٹی کمیشنہ فیصلہ باد محمد علی کی ہدایت پر اے سی سیٹی سید ایوب بخاری نے سرکاری چینی چھپا کر بیچنے پر میٹو پولیٹن کارپوریشن کے اہلکار اور دیگر دیگران پر مقدمہ درش کروا دیا دہسیلات کے مطابق رمضان بزار سر سید ٹاؤن میں چینی سٹار پر موجود چینی انچات ریجسٹر پر مامور میٹو پولیٹن کارپوریشن کا ہیڈ کلرک عبد الرزاق اور دکاندار نے چینی کے دو کلو کے آٹھ پیکٹ کاؤنٹر کے نیچے جھپا کر رکھے ہوئے تھے اور بغیر اندراج فروغ کیے جا رہے تھے جبکہ موقع پر موجود ریونیو سٹاف کے پوچھنے پر یہ چینی چوری میں ملوث میٹو پولیٹن کارپوریشن کا ہیڈ کلرک عبد الرزاق آپے سے باہر ہو گیا اور بدکلامی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کرتی جس پر فوری طور پر تھانا فیکٹری ایریا کی پولیس کو بھلوا لیا گیا جس نے موقع پر موجود دکاندار کو گرفتار کر لیا جبکہ عبد الرزاق اور دیگر فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ دشکر کے تفتیش شروع کرتی ہے